بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورڈز کیسے آپ آج کی ویڈیو میں آپ کو میں سکھاؤں گی کہ کیسے لون کی کوٹن کی شرٹ آپ نے بچے کے لئے گھر میں ریڈی کر سکتے ہیں جینز کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں ٹراؤزر کے ساتھ یا نکل کے ساتھ اس کے لئے شرٹ لے کر آپ ویسے ہی ایزٹیز اوپر رکھ سکتے ہیں اس کی جو ہے ویڈ سکسٹین انچز ہے یہ تقریباً 10 یا کے بچے کے لئے میں نے ریڈی کی ہے اور اس کی پھر ہم نے لیندھ دیکھنی ہے ڈبل کر کے ہم اس کی اوپر ہی رکھتے جائیں گے شرٹ کو اور مہیر کرتے جائیں گے لیندھ اس کی ہے تقریباً 24 انچ اور اب ہم اس کو کٹ کر لیں گے اس سائر سے بھی ایکوال کر کے مار کر کے اور جو ایکسٹا کپڑا ہے یہ میں نے اتار دیا ہے بہت ہی آسان ہے یہ میتھرڈ شرٹ اور بہت جلدی سے ریڈی ہو جاتی ہے کسی بھی کلر میں آپ اس کو سٹیچ کر کے یوز کر سکتے ہیں یہ میں نے اوپر شولڈر سے اس کے 14 انچز ہیں شرٹ رکھ کے بھی آپ اپنے بچے کی جس بھی سائز کی اوپر مار کر مار کر سکتے ہیں یہ 10 یر کے بچے کی ہے تو ساتھ میں میں نے میرمنٹ بھی بتا دی ہے 6 انچز کے شولڈر لیے ہیں اور ہم ادھر نشان لگا کر اس کو کٹ کر لیں گے ہلکی ہلکی سی ہم شولڈر پر شیپ دے لیں گے اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو آپ نے لائک کر دینا ہے اور فیڈ بیک سرور دینا ہے اور اگر آپ نے ابھی تک مارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو اس بٹن کو کلک کر کے سسکرائب کر سکتے ہیں اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو بھی بریس کر لیں تاکہ آپ کو اس کا نوٹیفکیشن بھی مل جائے تو یہ نیک جو ہے ہم نے اس کی میرمنٹ 5 انچ لی ہے اس کی ویڈ جو ہے اور فرنٹ بیک جو ہے یہ دونوں کی میں نے لے لی ہے اور اس کی ڈپ جو ہے یہ تقریباً 1.5 انچ رکھی ہے یہ بیک سائیڈ کی کٹنگ ہو گئی ہے ساتھ ہی فرنٹ کی بھی ہو گئی لیکن ہم فرنٹ سائیڈ کو اور ڈیپ کریں گے تھوڑا سا یہ سائیڈ کٹ کرنے والی رہتی تھی کٹھا کپرا تھا ہم نے سائیڈ کٹ کر لی ہے مزید ویڈیوز کٹنگ اور سٹیجنگ کے حوالے سے دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کا وزید کر سکتے ہیں مہارے کٹنگ سٹیجنگ کے علاوہ بھی آپ کو فیشن سے ریٹ اور ویڈیوز بھی ملیں گی جس میں بیک جوز مہندی اور جوڈلری اس کے علاوہ دریس ڈیزائنگ کی ویڈیوز ہوں گے اس کے لیے ویڈیوز 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 کے لیے ویڈیوز ہیں اس میں اب یہ نیک کی فرنٹ سائیڈ کی ہم میرومنٹ کر رہے ہیں 2.5 انچ ہم نے اس کی میرومنٹ لیا ہے ٹیپ اس کی بیک کی 1.5 لیتھی اور فرنٹ کی 2.5 اب یہاں سے ہم چوک کے لیے کٹ کریں گے اس کی تقریباً ہم نے 3 انچ لیند رکھی ہے اور سٹیچن کے بعد 3 ان ہاف انچ ہو جائے گی یہ سائیڈ سے ہم راؤنڈ شیف دے رہے ہیں 2 انچ تقریباً یہاں سے ہم نے راؤن شیف دینی ہے اس کو یہ تھوڑی سی سٹریٹ کریں گے یہاں سے ہاں اور اس میں کچھ پوائنٹ کی ویڈیو میں نے ہی مراز کی اس کے لیے بہت مادرت ہے اب یہ آمز جو ہم کریں گے اس کی شولڈرز 6 انچ یہاں سے لیے ہیں میں نے 7 انچ تک اور اس کی ویڈ لی ہے اور اس کی لیند 8 انچ ہے اور اس کو ہم ڈبل کر لیں گے دو شولڈرز ہماری سائیڈ سے ہو جائیں گے کٹھا اتار لیا ہم نے دونوں کو اور یہ شولڈرز اٹیچ سائیڈ ہے اس کی تھوڑی تھوڑی منی شیپ دے لی ہے فرنٹ سے میر کر کے بھی اس کو کٹ کر لیا ہے اب اس چوک پر پٹی لگائیں گے یہ میں نے کپڑا اس سے ایکسٹر پٹی کارٹ لی ہے ایسے رکھ کر ہم یہاں پر سلائی لگا دیں گے اور یہ ہم نے دیکھیں اس کو جب ہم پلٹیں کے کپڑے کو سلائی کے بعد تو یہ سائیڈ پہ آج گئے بٹن کے لیے روائی ہے ہم نے یہ اور اس کو اندر سے ترپائی کر لی ہے اب ہم یہ شولڈر آرمز ہیں شولڈر اٹیج کرنے کے بعد ہم یہ میں نے پٹی کٹ کر لی پر ریپ کٹ کر ریپ پٹی لگائیں اس سے آپ کی نیک بہت نیت بنے گی ادھر ساتھ پر آپ نے ہاف انچ چھوڑ کر سلائی لگاتے گانا ہے اور پھر اندر آئینم کر کے آپ اس میں چاہیں تو سلائی لگا لیں چاہیں آپ ترپائی کر لیں شولڈر اٹیج کرنے کے بعد ہم پار ٹیج کریں اور آگے سے فول کر لیں گے یہ ہماری فائنل لک ہے یہ میں پھر پھائی کی ہے یہ اس طرح سے بڑا بٹن لگایا ہے میں نے یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت ہے یہ آپ خوبصند ہے تو لائک ضرور کی جیگا اپنی دعا میں یاد رکھی گا ویڈیو دکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ